یہ بلیم گیم سے کام چل جائے گا کیونکہ جو دو سو بیس روپے کی چینی کوٹا میں خرید رہا ہوگا جو دو سو کی یہاں خرید رہا ہوگا وہ یہ ہماری کہانی بائے کرے گا تم نے کیا سلیم اللہ کلیم اللہ اس طرح کی پاسس کو یہ جھوٹ بول رہے ہیں منافقت کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ سے منافقت کرتے ہیں یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے یہ مافیاز کا ملک ہے یہ طاقتوروں کا ملک ہے یہ پیسے والوں کا ملک ہے یہ طبقہ اشرافیہ کا ملک ہے آج تارٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ توڑیں شگر ملوں کے دروازے چھیک بات کہہ رہے ہیں اور کب پندرہ مہینوں میں جب آپ نے ای وی ایم ختم کی نیب ختم کیا اپنی سلیٹیں صاف کی اپنے بھائی کی ناہلی ختم کی بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی نے جس دن فردج ٹی ٹی سے نکلے جالی اکونس منی لانڈنگ سے نکلے کرپشن مقدموں سے نکلے کتنے شگر ملوں کے دروازے توڑے آپ نے اور جس دن دروازہ ٹوٹا نہ شگر ملوں کا یہ نہیں توڑیں گے یہ جس ملک نہج پہ ملک چلا گیا جس نہج پہ غریب چلا گیا میڈل کلاس چلا گیا سفید پوش چلا گیا غریب چلا گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے میں اس حق میں نہیں ہوں لیکن جب غریب توڑے گا نا دروازے اللہ نہ کرے وہ وقت آئے پریس کانفرنس کریں گے کہ دروازے کیوں ٹوٹے کیوں ٹوٹیں گے بھائی شریفوں کی ہیں شگر ملیں آصف زرداری کمپنی کی ہیں شگر ملیں عمران خان کے جو پرانے ساتھی تھے جو چھوڑ گئے ان کی ہیں شگر ملیں وہ جانگیر ترین جو کل ان کی نظر میں کرپٹ تھا ڈاکو تھا چور تھا آج استقام پاکستان کا ہیڈ ہے اور ان کا یہ سیٹ انجسمنٹ کر رہے ہیں جانگیر ترین کو زراد کی ٹاسپورس سے اٹھایا گیا جس کے بعد جانگیر ترین گروپ وجود میں آیا اور جس کے بعد ہماری عدالتوں نے ہمارے نظام انصاف نے بڑے بڑے وکیلوں نے عدالتوں میں پہنچے اور جب شگر کمیشن یا شگر کمیٹیاں جانے لگیں گداموں کی طرف تو سٹے مل گئے اس ملک میں بتائیں مجھے آپ نے وہ ایک فکرہ بولا دبائی اور لندر میں بیٹھیں اب آئی وطن ہے بھائی وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے اوکے اب دو جملے اب وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے جب آپ نے اپنا سارا کام سیدھا کر لیا اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے اپنے اب آئی وطن میں قائدین اس وقت جس جس حال میں یہ ملک ہے اور جس ملک نے ان کو نام مقام دیا جس لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کیا اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور سنیے شرم بھی نہیں آتی پتہ نہیں ہم ساروں کو بیسیت قوم کب شرم آئے گی جائے شنکر نے کیا کہا ہے کہ دیوالیا ہوتی کمپنی کے بارے میں کون بات کرے گا ورلڈ بینک کیا کہہ رہی ہے افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر افغانستان کی کرنسی پاکستان سے بہتر افغانستان میں مہنگائی دس فیصد کم ہوئی ہے اور یہ نواز شیف صاحب کی تجربہ کا ٹیم یہ شباز گورنس یہ عساق ڈار ہمیں مروا گئے فسوا گئے سوا ستیہ ناس کر گئے بیرس اتھا